اللہ تعالیٰ راجہ سنگھ کو نستن نابود کرے راجہ سنگھ نے جو حضرت غریب نواز رحمت اللہ کی شان میں بیت بھی کی ہے اللہ اسے غارت کرے تمہیں معلوم ہے راجہ سنگھ یہ بادشاہت کسے ملتی ہے ہندوستان کے بڑے بادشاہوں نے غریب نواز کی چوکر پر سر جھکایا ہے وہ جھکانے کے بات ہی ملتی ہے یہاں سے نیچے نیچے سے لے کے اوپر تک دیکھو راجہ سنگھ تم نے جو غصاقی کی ہے تمہارا حشرستہ برا عالم ہوں گا تمہارے کیلے پڑھیں گے غلیز غلیز کیلے پڑھیں گے دنیا تمہارے ایسے عبرت نہ ہوتے ہوگی یاد رکھو ظالم راجہ سنگھ تم کیا ہو تمہاری حقیقت کیا ہے غریب نواز کی شان میں تم نے بیت بھی کی ہے تمہارا ایسا برا عالم ہوگا ساری دنیا دیکھیں گے عبرت کا نا عبرت آئیسی ہے ایسا عالم ہوں گا ساری دنیا دیکھتے رہیں گی راجہ سنگھ معلوم غریب نواز کی وہ غریب نواز ہے جو غریب نواز زمین پر آنے کے ہندوستان کی سرزمین پر آنے کے بعد ظلم و ستم ختم ہو گیا اے راجہ سنگھ تم غارت ہوں گے تم اس نشے میں ہو تم تم معلوم نہیں میرا نام محمد مطین خان ہے میں کشن باک سے رہنے والا ہوں ہمارے جناب محمد نواز صاحب ہے کم لینڈ دینے کے لیے آئے ہم سب بستی کے لوگاں راجہ سنگھ کے اوپر گوشہ محل کے رہنے والا ملے اور یہ ہمارے احمد بھائی ہے اور یہ ہمارے مجاہد بھائی ہم لوگ سب بستی کے لوگاں کم لینڈ دینے ہے جو ہمارے اجمیر شریف کی خاجہ گریب نواز جو اجمیر ہے اس کے اس میں گستائی کیا گیا غلط غلط الفاظ بولے گئے اور کیسے کی بیت بھی کی بیت بھی کرا راجہ سنگھ اور اس کے اوپر کم لینڈ لیے شک سے ساتھ اس کے اوپر کاروائی ہونا ہمارے سرکل صاحب کو ابھی کم لینڈ دیکھا ہے بہت اوپرہ پی ایس سرکل سے ریسپانس سے یہاں ہے کہ لیٹر لے لیے بس کاروائی بول کے اس کے اوپر ایک آپ لوگو کیا امید ہے راجہ سنگھ کو اریش کرنا ہے راجہ سنگھ کو اریش کرنا ہے راجہ سنگھ کو اریش کرنا ہے ہمارے پولیس سے کیا امید ہے انشاءال پولیس سے ہمارے انساء بنا اریش کرنا ہے وہ چیز کے اوپر کاروائی ہونا آپ لوگ بھی جانتے ہیں راجہ سنگھ کے اوپر کئی ایسے کیسے کئی ایسے مخط میں اس کے اوپر دردے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لے رہا ہے میڈیا والے بولنا جا کے پولیس ایکشن ہمارے کیا کرنا بولو ہم لوگ جتنا ہوتا کافنا اتنی محنت کر رہے ہم اسلام کے لیے ہم اس کو اریش کریں اسلام کے لیے اسلام کیس میں گستائی جا ہے